صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام ہو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر بیورٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے چینل ایگرو کنسلٹنٹ سے آبیں مہار کا موسم جو اپنے روج پر ہے اس وقت ترشاوہ باغات امرود کے باغ اور جتنے بھی باغات ہیں ان پر کھولوں کا ہے اور کلیوں کا روج ہے لیکن اس وقت میں کچھ مسائل بھی بڑی شدر سے جنم لے لیتے ہیں جن میں فال کا کہہ رہا ہے یا فال کی مکھی کا بڑا حمل ہے فال کی مکھی کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس کے تدارک اور کنٹرول کے لیے آپ کو سٹیٹکی کے بارے میں بتائیں گے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اس کے لیے میں آپ کا بے حد شکر گزار رہا ہوں گا تو ویورز بات کرتے ہیں آج فال کی مکھی کے کنٹرول کے فال کی مکھی چاہے وہ امرود کی فصل پار ہو آڈو پار ہو درشاوہ باغات پار ہو کسی بھی جگہ پار کسی سبزی پار ہو کسی فروڈ پار ہو کسی بھی فصل پار اگر فال کی مکھی کا حملہ ہو گیا ہے تو آج آپ میں سلیشن بتا رہا ہوں اس سے آپ کو حتمی کنٹرول ملے گا دو طریقے ہیں اس کے کنٹرول کے لیے تدارک کے لیے سب سے پہلے عالمی طور پر پوری دنیا میں تو بہترین اس کا کنٹرول ہے وہ سٹیٹک سپائنو سیڈ ایم ای بسکل یہ ڈاو ایگرو سائنسز کا برینڈ ہے ڈاو ایگرو سائنسز نے کلیفورنیا میں اس میں بڑا کام کیا اور اس کی وجہ سے فال کی مکھی کا حتمی کنٹرول ہمیں عالمی طور پر مل گیا ہے میرے اکثر دوستو بات کرتے ہیں کہ آرگیننگ فارمنگ کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں یہ آرگیننگ فارمنگ کا بہترین آپشن ہے تو اگر آپ سٹیٹک سپائنو سیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے فال کے اندر کبھی بھی زہر نہیں جائے گا وہ زہر الوٹ نہیں ہوگا یہ زہروں سے پاک ہوگا آپ سٹیٹک سپائنو سیڈ ملے گا کہاں سے اور اس کا طریقہ استعمال جائے سٹیٹک سپائنو سیڈ آپ کو علی اکبر گروپ ٹارگٹ مرکز پر آپ کو یہ دستیاب ہوگا پاکستان میں ٹارگٹ مرکز آپ جائیں گے تو آپ کو سٹیٹک سپائنو سیڈ وہاں سے مل جائے گا آپ اپنے پورے باغ میں پانچ سے دس پودوں پر لگا دیں گے ویسے کمپنی کی طرف سے یہ تجویر ہے کہ صرف چار جبوں پر اگر آپ ایک اکڑ میں لگا دیں گے تو آپ کو بہترین کنٹرول ملے گا لیکن پھر بھی آپ کوشش کریں کہ کم از کم دس پودوں پر اپنے باغ میں لگا دیں لگانا کیسے پیسٹ ہے اتنی بلندی پر لگا دیں کہ بچے کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے آپ اس کو آٹھ سے دس پودوں پر سٹیٹک سپائنو سیڈ کے پیسٹ کو لگا دیں یا پھر کیا کریں کہ اس کو کسی بھی کوئی بھی پلاسٹر کا گلاس یا پلاسٹر کا کوئی بھی برتنگر آپ لے لیں اس میں اس کو رکھ کر آپ چار جبوں پر اپنے اکڑ میں رکھ دیں یہ اس کا بہترین کنٹرول ہے سٹیٹک سپائنو سیڈ علی اکبر گروپ پر آپ کو مجسر ہے ٹارگٹ مرکز پر اور یہ ڈاو ایگرو سیڈ کا پروڈکٹ ہے عالمی طور پر یہ ایک بہترین آپشن ہے جیسے ہی بہار کا موسم ختم ہونے بھی آتا ہے یا روز پر آتا ہے کلی روز پر ہوتی ہے تو ایک بڑا مسئلہ کی عادت ہے کہ اتنی شدت کے ساتھ پھالکی مکی کا عملہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کنٹرول آپشن اڈاوٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اکثر جمعیلار پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے سٹیٹک سپائنو سٹیٹک استعمال بھی کیا لیکن ہمیں وہ کنٹرول ہی ملا مکی تو بہت زیادہ ہے مکی کی شدت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھاگ میں سے گزرنے مشکل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ نے دو میں آپ کو آپشن بتانے جا رہا ہوں شرطیا ایک اکر سے آپ سپریہ کرنا شروع کریں گے تو دوسرے سرے پر پہنچیں گے تو آپ اس کا ارزلٹ مل چکا ہوگا مفس آ کر دیکھیں گے تو پیتے سے سارا مکمل صفیہ ہو چکا ہوگا یہ ایک گھنٹے میں ہی آپ کو ارزلٹ مل جائے گا کوئی بھی بھاگ ہو عام کا ہو امرود کا ہو ترشاوہ بھاگات ہو سبزی ہو فروٹ ہو آپ نے لانسر سپر سائیبان گروپ کا پروڈکٹ ہے چھوٹا سا بیک ہے سائیبان انٹرنیشنل یہ بائیس پرسنٹ کی فارمولیشن ہے اس کی لانسر سپر کے نام سے ایکٹلی اس میں لیمڈا اور تھامدھاکسن تھامدھاکسن اور لیمڈا جو ہیں یہ دو اس میں دہر ہیں اس کا آپ کو اتنا کوئی کردرٹ ملے گا کہ یہ فال کے مکھی کی دعاستان کوئی ختم کر دے گا اس کا کوئی کردرٹ ہے جیسے آپ سپریہ کریں گے اور یہ سیف بھی ہے بلکل اس میں آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تھامدھاکسن اور لیمڈا ہے اس کا کوئی یہ ایشو نہیں ہے کہ یہ آپ کی فصل کو آپ کے بات کوئی نقصان دے گا بلکل یہ سیف پر اڈکٹ ہے لیکن یہ لانسر سپر کرنا ہے لانسر نہیں کر دینا لیمڈا نہیں کر دینا یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں لانسر سپر میں نام لکھا ہے اس بورٹ بیسیل لیے لکھا ہے کہ لانسر سپر میں تھامدھاکسن بھی ہے اور لیمڈا ہے اس کی فارملیشن ٹونٹی ٹو پرسٹ ہے تیسرا آپشن جو میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ ہے ڈینرڈیم ڈینرڈیم آپ کو سواز ایگرو کے خاص مل جاری ڈینرڈیم پراغرس تو ڈینرڈیم پراغرس جو ہے یہ بھی بہترین پھالکی مکھی کا کنٹرول ہے بیسیکلی آج میں نے آپ کو پھالکی مکھی کے کنٹرول کے لیے حتمی سٹریٹیز جو ابتائی ہیں ان میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے آپ نے سٹیٹک سپائنو سیٹ جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے اگر اس سے آپ مجھ میں نہیں ہیں یا مکھی کا شدت بہت زیادہ ہے مکھی کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ آپ پر حسان ہو رہے ہیں آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی فصل کو یا آپ کے باہ کو یہ تباہ کر دیں گی تو پھر آپ نے دوسری آفشن پہ جانا ہے جس میں آپ نے لانسر سپر کی طرف آنا ہے یا پھر آپ نے دین اڈل تو یہ تین حل میں نے آپ کو بتا دیئے سخت سے پہلے آپ نے اس پہ آنا ہے نمبر دو پھر آپ نے اس پہ آنا ہے نمبر تین آپ نے اس پہ آنا ہے یہ اس کی سٹیٹکی میں نے آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو پھالکی مکھی کے کنٹرول کے لیے نہ تو پرشان ہونا پڑے گا نہ کسی اور ماہر کو ڈھونڈنا پڑے گا نہ ہی کسی سے مشورہ کرنا پڑے گا اور اس کا اتنا اپنی کرزلٹ ہے کہ ایک سپریہ کرنے کے لیے ایک کڑ میں انٹر ہو دوسری طرف سے نکلیں گے تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا ساری پھالکی مکھی ختم ہو چکی ہوگی اور اگر آپ کو رزلٹ مل جائے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مجھ بولے گا اگر یہ مجھ سے وعدہ کریں اگر آپ نے یہ سٹریٹیجی ایڈاپٹ کی اور آپ کو رزلٹ ملا تو پھر آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے کہ رزلٹ ملایا یا نہیں ملا اور اس کے لیے انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا اس کے کمنٹ کے لیے آپ کو چار سے پانچ گھنٹے ہی انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی آپ کو زیادہ زیادہ ایک دن انتظار کرنا پڑے گا اور اس کا بھی آپ کو رزلٹ ملے گا تو ان میں سے جس سٹریٹیجیز پر بھی آپ عمل کریں اس کا جو بھی رزلٹ میرے کمنٹ باکس میں یا آپ نے کمنٹ کرنا ہے یا مجھ سے وعدہ کریں آپ لازمی مجھے اس کا فیڈ بیک دیں گے اس کا آپ مجھے بتائیں گے کہ ارلٹ ملا یا نہیں ملا بیورز امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت حیث فل ہوگی اور اسے آپ کو فائدہ ہوگا اور فالکی مکھی کو کنٹرول کرنے کے لئے بہترین منصوبہ بندی کے لئے یہ قدم آپ کے لئے بہت مفیص حابد ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو ہمارے باغات کی بیدابار اچھی ہو اس میں نقصان کی رش ہو یا نقصان کا تناسبت ہے وہ بہت کام ہو ہمارے دن ملار کا فائدہ ہو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو خوش رکھے اللہ آپ کو سلامت رہیں بہت شکریہ آپ کے قیمتے وقت کا بہت شکریہ و السلام